اسلام علیکم میں ہوں فرق مغل اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد پھولیے اور بیل کے بڑھ میں بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کی نوڈویگیشن ملتی رہے اب بھی جو ہماری ویڈیو اس میں آپ سے بات کریں گے نوکس ایپ اپلیکیشن کے اندر یعنی ایراز و جنہ کے اندر جانے کے لیے جب آپ کو اپارمنٹ مل جاتا ہے تو آپ کس طریقے سے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ کو مقتصر بتا دوں اپارمنٹ آپ کو کس طریقے سے ملے گا مطلب مقتصر خاص خاص پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوگا یہ کہ آپ کو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور ایک فون سے چار پانچ لوگ بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ فیس بوک وغیرہ یوز کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کو اپلیکیشن ہے یہ جس میں کافی سارے آپ آئیڈیاں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پاسپورٹ وغیرہ الگ لگ ہوں گے نام الگ لگ ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو جیسے جانا ہے اس کے اندر آپ کا نمبر وغیرہ ہے تو آپ سائن آؤٹ کر کے جس کے مطلب جس کا نمبر ہے اس کی آئیڈی لاغن کر لیں اور ایک فون سے کافی سارے لوگ جا سکتے ہیں بس آئیڈیاں الگ لگ ہوں گی اور جو ہے پاسپورٹ وغیرہ جو مطلب ان کی ڈیٹیل اور ایمیل ایڈرس فون نمبر وغیرہ سب الگ لگ ہوں گے اور میں آپ کو پناہتا چلوں جن لوگ نے آئیڈی نہیں بنا بناتے ہیں تو ان کو کافی ساری پروگرمز وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ کہ پاسورٹ کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو پاسورٹ کا آپ کو پہلا ورد بڑا لگ رہے ہیں باقی چھوٹے رکھنے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیجٹ وغیرہ بھی ایڈ کرنے ہیں جیسے آپ رکھیں کراچی تو کراچی کا کے بڑا ہوگا باقی سارا چھوٹا ہوگا اور اسی چیز یہ 123 اس طریقے س آپ ایڈ وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک مطلب موبائل سے کافی سارے لوگ use کر سکت کہ وہاں پر جب آپ کو انٹر ہونا ہو ٹھیک ہے اور آپ جب لائن وغیرہ اس کی لگتی ہے آپ جب جانے لگیں گے اس کی اندر تو ہوگا یہ کہ آپ جو ہے تقریباً بہت زیادہ پہلے لائن میں نہ لگیں ٹھیک ہے کیونکہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو سیکرورٹی وغیرہ ہیں تو وہ زیادہ پہلے جو جاتا ہے دس پندہ میڈی آتا ہے گھنٹہ پہلے اس کو لائن سے نکال دیتے ہیں پھر دوبارہ سے اس کو دوبارہ جا کے لائن میں لگنا ہوتا ہے تو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ پانچ دس جب منٹ جب لگیں تو آپ تب جائیں تب جا کے لائن میں لگیں تو آپ کو آرام سے موقع مل جائے گا ٹھیک ہے ریاض و جنہ میں جانے کے لیے اور دوسری چیز یہ کہ جیسے کہ جو اس کی اپلیکیشن وغیرہ ہے تو آپ جیسے کہ بہت سارے لوگ اگر ایک ہی فون سے یوز کر رہے ہیں تو آپ جب بھی اپانمنٹ وغیرہ لیں تو ان کا ٹائم وغیرہ اس طرح سے رکھیں کہ سب کا ٹائم ایک جیسا نہ رکھیں جیسے چار پانچ لوگ جا رہے ہیں تو سب کا ٹائم ایک جیسا نہ رکھیں کیونکہ ایک ہی فون ہے ایک ہی فون سے لوگ ان کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے تو ٹائم آگے پیچھے رکھیں ٹھیک ہے ٹائم جو اس اپلیکیشن کا ہے وہ چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے جیسے بارہ بھی بچتے ہیں تیرہ بھی بچتے ہیں جیسے اگر آپ دوپیر کے دو ڈھائی بجے لگائیں گے جیسے کہ میں نے لگایا تو وہ رات کا ٹائم تھا ٹھیک ہے بارہ بجے کے بعد ٹائم پلٹ جاتا ہے تو وہ رات کے ڈھائی بجے کے ٹائم میرا نمبر آنتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ کہ تیرہ بجے کے چودہ بجے تو وہ دوپیر کے شام وغیرہ کیونگے فی میل کا ٹائم الگ ہوتا ہے میل کا ٹائم الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ ٹائم وغیرہ لگائیں آپ دیکھ لیں کہ بارہ بجے کے بعد ٹائم چینج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو اون�로 بجتے ہیں انہوں دوپیر کے ہوتے ہیں اور جو بارہ بجے کے بعد ٹیرڈ چینج ہو جاتی تو آپ اس مطابق جائیں اپنے ٹائم کے مطابق جائیں زیادہ پ نہ لگے کیونکہ آپ کا ایک ہی بار نمبر آئے گا جیسے کوئی عمرہ وغیرہ پہ جا رہا ہے تو اس کا نمبر ایک ہی بار آئے گا پھر چالیس دن کے بعد نمبر آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ پروپر طریقے سے ٹائم پر پہنچ جائیں اور جو ہے اور طریقے سے مطلب آپ ریاض و جنہ میں جائیں وہاں پر جا کے آپ نفل وغیرہ پڑھیں جلدی سے اور مطلب مقتصر سی دعا کریں زیادہ لمبی دعا نہ کریں پھر دوبارہ دو نفل پڑھنے پھر دوبارہ دو نفل پڑھنے دعا دل دل میں مانگ لیں سجدوں میں مانگ لیں اس کے علاوہ اینڈ میں آپ سجدوں میں گر جائیں کافی دعائیں وغیرہ کر لیں ڈائرک آپ وہاں جا کے ایکسائٹیڈ نہ اور کوشش کریں کہ تھوڑا دھور ہو کے بیٹھیں گارڈ وغیرہ سے کیونکہ وہ کافی لوگ کو جلدی پہلے نکال دیتے ہیں آپ نفل وغیرہ پڑھیں اپنی عبارت کریں دعا کریں سجدے میں گر جائیں اور اس کے بعد جو آپ پچھرز وغیرہ جیسے بہت لوگ سٹائٹڈ ہوتے ہیں پچھر کیپچھر کریں وڈیو وغیرہ بنائیں تو وہ آپ اینڈ میں کریں اگر آپ پہلے کرنے لگیں گے تو آپ کو نکال دیں گے اور پروگرم وغیرہ کیونکہ دوبارہ نمبر آپ کا نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے کہ آپ کا اور میں آپ کو بتاؤں ہوں جیسے کہ آپ کا جیسے ٹائم وغیرہ آگیا جو مین ویڈیو کا مقصد جیسے آپ کا ٹائم آگیا ہے اور آپ کو جانا ہے تو آپ اپنا سیل فون لے کر جائیں گے اپنی آئی ڈی لاغن کر کر جائیں گے ٹھیک ہے جو آپ کا جو مطلب کی وار کوڈ ہوتا ہے اس ٹائم جب ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا تو وہ بلنک کر رہا ہوگا اگر آپ کے پاس اس وقت انٹرنیٹ موجسر نہیں ہے تو آپ کے ہوتل کے اندر جو وای فائی ہوگا اس سے آپ اپنی اپلیکیشن کو کھول لیں گے اور اپلیکیشن کو آپ کھولنے کے بعد جو ہے دیکھ لیں گے وہ بلنک کر رہا ہوگا پھر آپ اس کو اپنے فون کو بن کر دیں گے کلک کر کے پھر وہاں جا کے بعد ایک کلک کر کے کھولیں گے اور اسکرین کو اوپر کریں گے تو وہ آپ کو شو ہو جائے گا آپ اس کو دکھائیں گے ٹائم کے اوپر تو وہ آپ کو اندر جانے دے دے گا ٹھیک ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اوریجنال فون اس طریقے سے کر کر جائیں جن کے پاس انٹرنیٹ مویسر وہاں پر نہیں ہوتا یا وای فائی یا پھر اس کے علاوہ کوئی دوسری سہولت مویسر نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو وہ اس طریقے سے کریں میں نے بھی اس طریقے سے کیا تھا باقی لوگ جو ہے دوسری چیز یہ کہ اس کا سکرین شوٹ کیپچر کر لیتے ہیں جو ان کا ڈیٹ ٹائم بغیرہ ہوتا ہے وہاں پر جو انٹر کرنے والے ہوتے ہیں چاہے فیمیل کے گارڈز بغیرہ ہوں یا پھر سکرین شوٹ کو بقائدہ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی قسمت اور آپ کے لگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ سکرین شوٹ کو چیک جب کرتے ہیں جب وہ اوپر ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں کیوں کہ سکرین شوٹ کوئی بھی فیک بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو کوشش یہ کریں کہ پھر آپ کا نمبر نہیں آتا وہ منع کر دیتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ اوریجنل اپلیکیشن کے ساتھ پروپر طریقے سے جائیں آپ کا نمبر آرام سے آجائے گا تقریباً تیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے کچھ لوگ نماز وغیرہ کے ٹائم پر ایسا ٹائم لگاتے ہیں کہ ان کو کافی زیادہ لمبا ٹائم مل جاتا ہے وہ زیادہ ٹائم وہاں پر سپینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل پروسیجر ہے مطلب وہ اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کافی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کس طریقے سے کریں کیا کریں بغیر انٹرنیٹ کے بھی وہاں پر کام ہو جاتا ہے انٹرنیٹ آپ کا جو ہوگا وائ فائ وغیرہ ہوگا وہ ہوتل کے اندر ہوگا ہوتل سے آپ اپنی اپلیکیشن کو ان کر لیں گے اور چلے جائیں گے بس کوشش یہ کریں کہ آپ ٹائم پر پہنچ جائیں کوشش یہ کریں کہ آپ بارہ بجے کے بعد ٹائم دن تاریخ چینج ہو جاتی ہے اس مطابق جائیں اور جو آپ کا مطلب ٹائم وغیرہ ہے اور تیرہ چودہ جو برشتیں اس مطابق جائیں بلکل بہت زیادہ پہلے لائن میں نہ لگیں طریقے کے ساتھ لائن میں لگیں اور اپنی اپلیکیشن کو صحیح سے کھول کر جائیں سکرین شوٹ لے کر نہ جائیں وہاں جا کر آپ اپنی عبادت کریں نمازے وغیرہ پڑھیں نفلے پڑھیں جو دعائیں وغیرہ مانگنی ہے وہ کریں پچر وغیرہ بعد میں کیپچر کریں آرام سے اس طرح سے مطلب اپنی پروپر طریقے کے ساتھ عبادت وغیرہ کریں اس کے بعد وہاں سے خوشی سے نکل جائیں ٹھیک ہے خودی اس سے پہلے کہ گارڈ ڈھکم پیل کر کے نکالتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا کوشش کریں کہ کونے کھانچے میں اس طرح سے بیٹھیں کہ آپ اپنی عبادت کر سکیں فرن پہ جو گارڈوں کی نظر میں آ جاتا ہے وہاں کی سکرورٹی وغیرہ کی تو وہ اس کو اٹھا دیتے ہیں کہتے ہیں بس بہت ٹائم ہو گیا اس طرح سے کچھ ہی بان نہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے نا آپ کوشش یہ کریں کہ ان سے تھوڑا دھوڑ رہے ہیں ان سے آئی کانٹیک نہ کریں اپنی بات زیادہ کریں پھر اس کے بعد جو اپنا خوشی سے عبادت وغیرہ کرنے کے بعد پچرز وغیرہ اگر آپ کا کچھ دل کر رہا ہے کلپ بنانے کا جو کچھ بھی تو آپ وہ کر لیں اس کے بعد نکل جائیں ٹھیک ہے اور مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں نکلنے کے بعد مثال ہم کو کر گیتے ہیں اور ہم ہا دو بھارا اس طرح سے اور جو آپ کی اپلیکشن ہے نا جب آپ کو کر آ جائیں گے تو آپ کوشو کر رہ ہوں گے ان میں سے جواب اچھا ہوگا وہ صاف اگرہ کر لیں اس پرنس لایکھ آنت گھر پہ آکے پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں اور اپنا پاس بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی بہت ساری میری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں میں بھی آپ سے کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ main important ہے جو ہے جی جو important بات میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہ کہ جیسے کہ آپ کا جو email address ہوگا جیسے ایک فون سے کافی سارے لوگ use کر رہے ہیں ایک فون سے ایک بندہ بھی use کر رہے ہیں جب آپ وہاں پر جا کر login وغیرہ کریں گے تو جو آپ کا email address آپ نے اس میں ڈالا ہوگا اور پاکستان کا number ڈالا ہوگا اس میں چار number کا digit آئے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی ID یاد رکھنی اپنا password یاد رکھنے اور جو email address آپ نے اس کے اندر ڈالا ہے اس کا email address اور آپ کو password یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ جب اس کی login کریں گے چار digit کا code آئے گا تو application login ہوگی چاہے آپ پاکستان سے login اگر کر کر بھی جائیں گے تو وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے وہ log out ہو جاتا ہے اگر log out اپنا بھی ہو تو وہاں پر دوبارہ login کرنے کے لئے چار digit کا کوئی email کے اوپر مانگتا ہے جو کہ آپ کو email address password اپنی email address جو آپ ڈالیں گے اس کا یاد ہونا چاہیے اس کے علاوہ application کا بھی یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ proper طریقے کے ساتھ application کو login کر سکیں ٹھیک ہے اور جب بھی اب اپنی اپارٹمنٹ دینے کے لئے دن تاریخ بغیرہ لے تو وہاں پا آپ دیکھ گئے گرین رنگ کا ہوگا option red رنگ کا ہوگا اور orange رنگ کا ہوگا مطلب گرین میں کم رش ہوگا orange میں تھوڑا کم ہوگا مطلب آپ کو سب سے ادھا کم ملے گا مطلب گرین میں اور میں اس طرح سے کم اور red کے اندر کافی زیادہ رش ہوگا تو آپ اپنا اپارٹمنٹ ڈیٹ ٹائم اس طرح سے لئے کہ آپ مدینے کے اندر ہو یہ نہ ہو کہ آپ مکہ چلے جائیں اور آپ اتنا لیٹ ٹائم لے اور اگر آپ کو زیارت وغیرہ پر جو آپ کے سرویس والے لے کر جا رہے تو آپ ان سے بھی بات چیت کریں کہ اس دن لے کر جائیں گے ایسا نہ ہو کہ آپ اس وقت جا رہے ہیں اور آپ کا زیارت ریاض جنہ میں اپارٹمنٹ ہو اور وہاں پر نہ پہنچ پہیں تو ایک ہی بار ایک بندے کو ایک ہی بار موقع ملتا ہے اس کے لئے آپ سلام کرنے کے لئے کافی بار جا سکتے ہیں لیکن جو ہے آپ کو بات وغیرہ کرنے کے لئے خاص کر میل افراد کے لئے تو موقع ایک ہی بار ملے گا فیمیل کے لئے موقع ایک ہی بار ملے گا لیکن جو ہے خاص کر میل کے لئے جو فیمیل سلام وغیرہ کرنے جاتی ہیں میں نے سنا ہے وہاں پر وہ ایک جگہ ہیں نماز وغیرہ وہ پڑھ لیتی ہیں اسٹے وغیرہ کر لیتی ہیں لیکن جو ہے میل کے لئے وہ گزرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے مطلب آپ اس سلام گیٹ سے چلے جاتے ہیں گارڈ وغیرہ رکنے نہیں دیتے تو آپ بہت جات کے ساتھ یوز کریں ٹھیک ہے اپلیکشن کو پروپر ترقی کے ساتھ تو جی فرینڈ یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ نوکس اپلیکشن جو نوکس اپلیکشن ہے یہ اس میں مطلب آپ انٹری کس طریقے سے لے سکتے ہیں ریاض و جنہ میں اس کے لئے آپ کو کوئی بھی سوال ہو کسی بھی قسم کا سوال ہو کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائیز ضرور کروں گا انشاءاللہ اور جو بھی آپ پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جی فرینڈ یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو مطلب اس اپلیکشن کے حوالے سے بتایا امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اب آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا مطبولیں کمنٹ کرنا مطبولیں شیئر کرنا مطبولیں ہماری باپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک علیہ میں دیجئے جازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا فیمان اللہ